جیسے آپ خود بھی کہتی ہیں کہ آپ کا تعلق کلم قبیلے سے ہے تو کبھی خود لکھنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی؟ شروع میں میں نے جب جینلزم میں کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے پارٹ وانی کیا تھا تب کبھی کبھی میں لکھتی ہوتی تھی ان زمانوں میں اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائنگز پاکستان ٹائنگز نے آرٹیکل بھیجا کرتی تھی پھر بچے جب ہوئے تو ان کو سارا دن ان کی تربیت میں اس میں ہی وقت خرچ ہو گیا میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا کچھ وہاں مضامین لکھے پھر انہوں نے کہا یہ ہارورڈ لارویو میں چھپوائیں تو ہارورڈ لارویو میں بڑے پائے کے مضامین چھپ گئے میری والدہ کی ایک کتاب ہے خود نوشت ان کی اس میں کچھ حصے میں نے لکھے ہیں کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تو آدھی کتاب لکھی گئی تھی اس کے بعد اب میں سوچتی ہوں لیکن اب جو بھی بات ہمارے اپنے ذاتی حالات کے بارے میں تھی وہ تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنا گریبان چاک لکھ دی ہو یہ کتاب تو کچھ لکھنے کے لیے رہا نہیں کوشش کروں گی اب یہ میرا پی ایچ ڈی ہو جائے نا گارمنٹ کالیج یونیورسٹی سے انشاءاللہ پھر اگر وقت ہوا تو دیکھیں آپ نے دنیا بھر کی سیر کی ہے پاکستان کے علاوہ اور کون سی جگہ زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے ہمسایہ مرک ترکی دنیا کے ایک خوبصورت ترین ممالک میں سے ہے ویسے تو آپ اور ڈاکٹر صاحب بہت ہی مصروف راہ کرتے تھے لیکن جب بھی کبھی فارغ ہوتے تھے تو وہ ٹائم کیسے گزارتے تھے پس جیسے گھر میں عام لوگ گزارتے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے چیف جسٹس تھے جسٹس کورنیلیس تھے شاید تو جاوید اقبال صاحب ان زمانوں میں بار کے صدر تھے تو کہنے لگے میں آپ کی طرف آؤں گا کال کرنے حالانکہ کہاں چیف جسٹس جاتے ہیں تو اس کے بعد افتگو ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں تو چپ کر سنتی تھی تو ڈاکٹر صاحب زرہ مفکر تھے فلسفی تھے تو انہوں نے اسی پائے کی باتیں کی کافی وقت گزر گیا تو مجھے کہنے لگے وہ چیف جسٹس صاحب the discussion in your house must be of a very high level میں نے کہا جسٹس صاحب مجھے تو یہ باتیں آتی نہیں ہیں اور یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں تو کہتے then what do you talk about films تو وہ ایک ایک سٹیم سے جب دوسری پہ آئے تو مجھے ہسی آگئے کیونکہ مجھے فلسف کا بھی اتنا شوق نہیں تھا کبھی کبھی ٹی وی دیکھتے تھا نیا نیا ٹی وی نکلا تھا 1964 میں وہ بڑے شوق سے ڈاکٹر صاحب بھی دیکھتے ہوتے تھے تو کبھی میں بھی آکے ان کے ساتھ دیکھ لیتی تھی بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے میوزک سے بھی آپ کو لگاؤ ہے تھوڑا بہت ڈاکٹر صاحب تو خود گانا گاتے تھے انہوں نے ریاض کی ہوئی تھی اور تھوڑا میرا خیال ہے شاید ستار بھی بجاتے تھے تو میں نے سوچا میں بھی سیکھ لیا میں نے ہرمونیم بھی خرید دیا ستار بھی خرید دیا میں نے بھی سیکھنا شروع کر دیا ایک دن میں نے ایسی کہ چلے میں کروں کوئی ایک تجربہ تو میں نے تھوڑا سا سنایا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ یہی چھوڑ دیں اس کو ہٹی نہ لی جائیے گا غزلیں زیادہ سننا پسند کرتی بہت اور مجھے زیادہ پسند تھی ملکہ پکراج کی روئے کھوتے تھے امانہ طریقہ پسند دیدہ غزل کون سی تھی اب اس عمر میں تو وہی اچھی لگے گی ابھی تو میں جوان ہوں آپ کو خود تو کوکنگ نہیں آتی تھوڑی بہت جب بچے ذرا چھوٹے تھے ان کو چائنیز سوپ اور ان چیزوں کا شوق تھا انہی کے سکول ایچ ایسن میں کسی نے کوکنگ کلاس شروع کی تو میں نے تھوڑا بات سیکھا لیکن ایک بات یہ تھی کہ میری والدہ بہت اچھی تھی کوک مجھے کہتی ہے چلو جس گھر میں تم نے جانا ہے کوکنگ آنی ضروری ہے چلو بابرچی خانے اچھا وہاں ان کو کیونکہ خود اتنا شوق تھا انہوں نے کیا کرنا خود ہی بنانا خود ہی بتانا اور مجھے پاس کھڑا کیا ہوئے مجھے نہیں کہنا کہ کچھ کرو نتیجہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں سیکھا اچھا اب میں بڑی جب میری شادی ہونے والی تھی تو مجھے سمی نہیں آتی تھی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا جس وقت میں آئی ہوں جاوید منظر تو وہاں ڈرائنگ روم میں میں بیٹھی تھی ان کی والدہ وانو میرے ساتھ بیٹھی تھی تو مجھے کہتی گال سنوڑے یہ بابرچی خانے نہ جائی ایک دفعہ تو اندر چلی گئی نا انہوں کسی نے باہر ہی نہیں نکر دی وہ تو اللہ تعالیٰ نے شکر گھورے کو شکر دے دی کبھی بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہوئی بہت زیادہ بیٹی کے ساتھ تو گھر میں رونک ہوتی ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی تھی کہ جو اللہ نے دیا علامہ اقبال کے کون سے اشار آپ کو پسند ہے سارے علامہ اقبال نے بہت اچھے لکھے ہو اور مجھے تو اس لیے بہت سے آتے تھے کہ میں بچپن سے بیت بازی کی ماہر تھی سکول کالج کے زمانے میں ہمیشہ اول آتی اب تو یاد تھی ہم کو بھی رنگہ رنگ باز مارائیاں لیکن اب نقشوں نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں اب تو یاد ہی نہیں رہتی بات تو بیت بازی کا زمانہ بھی گزر گیا کبھی اکٹھے فلم بھی نہیں بھی کی ہمارے زمانے میں دو روپے اور چودہ آنے کا ٹکٹ آتا تھا ڈریس سرکل کا سینما میں ہفتے میں ایک مرتبہ ہم جاتے تھے سیٹڈے کو بڑے اتمام سے جاتے تھے ڈاکٹر انور میرے کزن ہیں جو لاہور کے پیڈیٹریشن تھے وہ اور ان کی اہلیاں ہیں یہ سرائیہ انور ایس او ایس والی ہم چاروں نے شام کا کھانا کٹھا کھار لینا ایک سیٹڈے کو ان کی طرف ایک سیٹڈے کو ہماری طرف پھر ہم نے وہ سینما جانا یہ ہماری تفریح تھی ہر ویکنڈ پہ جو بھی ان زمانوں میں اور یہ دیکھتے تھے جس میں وہ مارک کٹھائی بہت ہوتی ہے یہ مردوں کو پسانتی کون سی آدات ہیں جو بیٹوں نے اڈاپٹ کی ایک تو علامہ اقبال کہتے تھے اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں سے مو لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا علامہ بھی باتیں کرنے میں تو بادشاہ تھے پھر ڈاکٹر جاوید اقبال تقریر کا تو جو تھا نا انداز وہ ان پر ختم تھا لیکن بڑی بڑی لمبی کرنا شروع کر دیتے تھے کئی دفتے تو میں نے کیا کرنا سامنے کی لائن میں بیٹھ جانا اور میں گھر سے کہتی تھی داکٹر صاحب لمبی بات نہیں سنتے لوگ آپ چھوٹی بات کیا کر اچھا اچھا ٹھیک ہے اب وہاں بھول جاتے تھے اپنے اس میں تو میں آگے سے کروں تو وہاں سٹیج سے گئے وہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے سامنے اشارے کر رہی ہے اس لیے اب میں اس کو فائنڈ اپ کرتا ہوں اور وہ بیٹوں نے بھی وہی شروع کیا ہوا وہ بھی بڑی باتیں کرتا ہے اب یہ وہاں سینٹ میں گیا اتنی اتنی لمبی تقریب ہے میں نے کہا ولید تمہاری بیوی جو ہے نا وہ میرے سے بہت زیادہ اسمبلی ہوئی ہے مربانی کر کے جو بات کرو وہ اختصار سے کرو اور اگر تم گفتار کے غازی بن گئے ہو اب تو تمہیں اللہ تعالی نے ایک سیاسی دیا ہے موقع کہ تم کچھ کرو تو پھر تم کردار کے غازی بن کے دکھاؤ تو جانے آپ زیادہ تا سفید لباس کیوں پسند کرتی ہیں ایک تو دیکھیں یہ سمر میں سفید لباس ویسے ہی اور آج تو آپ کو پتا ہے کہ موقع بھی ایسا ہے اس لیے میں نے سفید لباس پہن لیا ویسے آپ کے فیورٹ کلرز کون سے ہیں پیازی اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر عمران خان کو بطور وزیر آزم ریٹ کریں اور بطور کرکٹر ریٹ کریں آٹ آف ٹین میرا خیال ہے کرکٹر تھے وہ نائن اڈ آف آوٹ آف ٹین لیں گے یا ٹین ہی لے لیں گے بطور وزیر آزم ابھی وہ جو ہے نا تبدیلی وہ نظر نہیں آئی دو سال گزر گئے نظر آئے گی تو پھر ریٹنگ کریں گے ان سیاستدانوں کو آپ نے ایک ایک مشورہ دینا ہے عمران خان تقرار کم کریں اور کام زیادہ کریں شیخ رشید چپ کر کے بیٹھے رہے یا استیفہ دے دیں کیونکہ جتنے ایکسیڈنٹ ان کے آنے کے بعد ہوئے اتنی پچھلے دور میں یہ کہتے تھے بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری کا تو کوئی مقامی نہیں ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتی ہے تو ان کو بندہ کیا مشورہ دے مریم نواز وہی محروسیت کا ہے اور مریم نواز کی کیا حیثیت ہے مجھے یاد ہے اس نے کنیٹ کالج میں داخلے کے لیے نواز شریف نے میرا فیلبوس کو کہا ہماری پرنسپل تھی کہ آپ اس کو داخل کرتے ہیں نیکھا جی ہم تو میرٹ پر داخل کرتے ہیں اس کا میرٹ بنتا ہی نہیں ہم کیسے اس کو داخل کرتے ہیں میرا کو نکال دیا ملازمت ہے تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ محروسیت کی بنا پہ اس لیے کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں ان کا کیا مقام ہے کوئی مقام نہیں ہے عثمان بزدار عثمان بزدار کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گی مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیا کرتے ہیں ان سیاست دانوں کی ایک ہے خامی بتانی ہے نواز شریف میں کسی کی کیوں ایپ کھولوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جیسے علامہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا ایک چھوٹا سا انگلیش کا ٹیسٹ لے لیں لے لیں یہ میری مادری زبان تو ہے نہیں اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے غلامی کیا ہے جسے زیبہ کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبہ تو بات تو وہی اچھی ہے جو انسان کی اپنی زبان میں ہے یہ فرنگیوں کی زبان کو ہم کیا جانے آپ ٹیسٹ لینے جلیبی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے جلیبی کے لیے ایس سچ کوئی لفظ انگریزی میں ہے نہیں میرے نالیج میں کوئی ایسا لفظ نہیں جلیبی کو کہتے ہیں پریٹزل لڈو لڈو کا بھی مجھے تو لفظ نہیں آتا اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ جمام جو ہماری جملہ مٹھائی ہیں ان کو سویٹ میٹ کہہ کے یہ فارق کر دے اس کو سویٹ بالز کہتے ہیں لڈو کو کیا کہتے ہیں اس کو جائے کہتے ہیں ایک تو وارٹرنگ کین ہوتا ہے ایک سپاوٹ بھی ہوتا ہے جیسے اب تو انہوں نے آپ کو پتا ہے وہ لگا لیے میں مسلم شاہو ہے اب اس کی جگہ ہی نہیں رہی اس کو کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی